ناظرین سن ساٹھ ہجری ایک ملون اور ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں ہے کوئی رسول نہیں نہ ہی کوئی وحی آئی تھی اور اس طرح اس ظالم اور فاسق کے سامنے یعنی دولت اور طاقت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی کسی نے کوئی بات نہ کہی لیکن اس فاسق اور فاجر کے خلاف سیدہ خاتون جنت صلی اللہ علیہ اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے آواز بلند کی اور کہا کہ اے یزید تو جھوٹا ہے میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اس سے اپنی اصلاح کر سکیں یزید نے کہا تو مجھے نہیں جانتا میرے پاس تلوار ہے دولت ہے حکومت ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس صبر ہے شرافت ہے صداقت ہے پسرات ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے روزے پر آتے ہیں اور اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے نواسے اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی تھی تمہیں میرے دین اسلام پر قربان ہونا ہے اپنا سب کچھ دین خدا پر فدا کر دینا ہے اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نوک نیزہ پر سوار کروا کے قرآن پڑھنا ہے تاکہ روزے محشر تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا بس ناظرین یہ کہنا تھا امام حسین علیہ السلام اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کو لے کر مکہ سے ہوتے ہوئے کربو بلا کی طرف روانہ ہو گئے فوج یزید نے امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا تین دن سے پانی بند کر دیا امام حسین علیہ السلام صبر کرتے رہے شبِ آشور امام نے اپنے تمام چاہنے والے اصحاب کو ایک خیمے میں بلایا اور فرمایا اے مجھ سے پیار کرنے والوں یہ جو باہر فوج کھڑی ہے یہ سب میری جان کے دشمن ہیں یہ میرے نانا کی دین کے دشمن ہیں میرے بابا کی دشمن ہیں ان سب کو میرا خون چاہیے میرا سر چاہیے تم میں سے جو کوئی واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے میں تم سب کے لئے حجت تمام کرتا ہوں جاؤ اپنے گھروں کو واپس لاٹ جاؤ تمہاری جنت کا زامن میں ہوں ناظرین امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ تمام حسرت بھری نگاہوں سے امام مسلوم کی چہرے کو دیکھنے لگے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے روک رکھا ہے اور انہوں نے اپنے بھائی عباس سے فرمایا عباس چراغ بجھا دو ناظرین چراغ کا بجھنا تھا امام نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے شہر واپس لاٹ جاؤ تمہاری جنت کا میں زامن ہوں تم سب کو شہادت کا مرتبہ اپنے رب سے لے کر میں دوں گا لیکن ناظرین امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی چند لمحوں کے بعد چراغ جلایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام اصحاب آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اور تمام تلواریں اپنی گردن پر رکھ کر کہتے ہیں اے امام وقت ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں نہ ہمیں جنت کی لالچ ہے نہ ہی ہمیں اپنے مرنے کا خوف ہے صرف اتنا بتا دیجئے کہ جب بروز محشر آپ کے نانا پوچھیں گے کہ میرے نواسے کو اتنی افواج کے درمیان ایسے ہی چھوڑ دیا اور خاتون جنت آپ کی والدہ ہم سے پوچھیں گی کہ تم نے تلواروں میں گھرے میرے حسین کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے ان سب نے بیق آواز ہو کر کہا مولا ہمیں آپ کے قدموں پر قربان ہونا ہے پس دس محرم کا سورج تلو ہوا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا علی اکبر ازان دو شہزادہ علی اکبر جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے ان کی آزان سے سہرہ گربلا گونج اٹھا اور نماز فجر میں ہی امام حسین پر حملہ ہو گیا ایک ایک جانسار امام حسین کے قدموں پر نسار ہوتا گیا کبھی ہر کا لاشا آتا تو کبھی حبیب ابن مظاہر کا کبھی عون و محمد کے لاشے آتے ہیں تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا پیار کرتے تھے اپنے نانا کی رہلت کے بعد بار بار اپنے بابا علی سے کہتے تھے بابا مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے اور امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اے حسین نماز میں دعا مانگا کرو اللہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل کا بیٹا عطا کرے گا تو اللہ تعالی نے امام حسین علیہ السلام کو علی اکبر جیسا بیٹا عطا کیا جب بھی امام کو اپنے نانا جان کی یاد آتی تھی تو وہ اپنے بیٹے کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے اور جب میدان کربلا میں شہزادہ علی اکبر نے کہا کہ بابا مجھے بھی اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جا اکبر اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤں پس جیسے ہی شہزادہ علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے امام حسین علی اکبر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جوان بیٹا شہزادہ علی اکبر کے سینے میں دشمن نے برچی کا ٹوٹا ہوا پھل چھوڑ دیا ہے شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں بابا میرے سینے میں بہت تکلیف ہے پس جیسے ہی سینے سے ہاتھ کو ہٹایا امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ ایک برچی ہے جو شہزادہ علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے پس ہاتھوں سے برچی کو پکڑا اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا اے دادا ابراہیم دیکھ لیجے جب آپ قربانی دے رہے تھے آپ کی آنکھیں بند ہی ہوئی تھیں دیکھئے دادا ابراہیم میری آنکھیں بھی کھلی ہیں اور میں کس طرح سے اپنے جوان علی اکبر کی قربانی دے رہا ہوں پس اللہ اکبر کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے سینے سے برچی کے پھل کو باہر نکالا پس جیسے ہی برچی باہر آئی خون کا ایک فوارہ چھوٹ پڑا اور علی اکبر تکلیف سے تڑپنے لگے اور برچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی امام حسین کے ہاتھوں پہ آ گیا امام خون اکبر کو ہاتھوں پہ لے کر کہتے ہیں اے اللہ گواہ رہنا میں نے رسول اللہ کی شکل والا بیٹا تیرے رستے میں قربان کر دیا اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی آخری حجت تمام کرتے ہیں فوج یزید کے سامنے فرماتے ہیں حل من ناصر ین سرنا ہے کوئی جو مجھ غریب کی اس مشکل وقت میں مدد کرے بس سوئے ہوئے لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر خاموش رہے لیکن ایک چھے ماہ کا علی اصکر اپنے آپ کو اپنی ماہ کی گودھ سے گرا کر کہتا ہے بابا مجھے بھی میدان میں لے چلئے میں بھی اپنے بابا کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں گا بس امام حسین بی بی رباب سلام اللہ علیہہ سے شہزادہ علی اصکر کو لے کر میدان کربلا میں آگئے اور امام فوج یزید سے بخاطب ہو کے کہتے ہیں اے لوگوں اگر تمہاری جنگ ہے تو میرے نانا کی دین سے ہے اگر تمہاری نفرت ہے تو میرے بابا علی سے ہے اگر خون کے پیاسے ہو تو میرے خون کے پیاسے ہو اس چھے ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا ہے تین دن تک پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماہ کا دودھ خوشک ہو گیا ہے بس چند کترے اسے پانی کے پھلا دو فوج یزید سے ایک ظالم نے کہا کہ اصکر اگر خود پانی مانگے گا تو ہم پانی پھلائیں گے اور یوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اصکر پانی مانگو یہ سننا تھا جہاں عمر ابن سعید لین نے کہا کہ اے غرملا جلدی علی اصکر کا نشانہ لے اور جلدی تین سے اس کا کام تمام کر دو یہ حال رسول ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اصکر پانی مانگ لے گا اور اگر علی اصکر کی معصوم حواظ فوج یزید تک پہنچی تو سب کے سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا ایک چھے ماہ کے بچے پر وہ تیر چلایا اس تیر کی تین نوکے تھی اور تاریخ نے لکھا ایک علی اصکر کے کان میں لگی تو دوسرے کان سے باہر نکل آئی تیر اتنا بھاری تھا کہ جہاں جہاں تیر جا رہا تھا علی اصکر بھی وہاں وہاں جا رہے تھے تیر علی اصکر کے نازک بدن کو چیر کر امام حسین کے بازو میں آ لگا امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے معصوم علی اصکر کو شہید ہوتا دیکھا تو تاریخ نے لکھا ہے کچھ خون نکلا اور کچھ ماں کا دودھ امام حسین علیہ السلام نے علی اصکر کے خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا آسمان رونے لگا زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین دڑپنے لگی اور امام حسین علیہ السلام نے خون اصکر اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا کہ میں بروز محشر اپنے نانا کو دکھاؤں گا کہ نانا دیکھئے میں نے آپ کے دین کے لیے اپنے چھے ماں کے علی اصکر کو کیسے قربان کیا امام حسین علیہ السلام کربلا میں تنہا رہ گئے اور خیام میں واپس آ کر سید الساجدین امام حسین علیہ السلام کو وسیعت فرماتے ہیں کہ اے سجاد میرے بعد نیند کی حفاظت کرنا نماز قضا مت کرنا قدم قدم پر اپنے نانا کی صداقت اور رسالت کو بیان کرتے رہنا اور یوں امام حسین علیہ السلام اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں سے الودا کہہ کے میدانِ گربلا میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہوئے دشمن پر جھپٹ پڑتے ہیں جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے فن نار ہو جاتا ہے اور ایک روایت کے مطابق میدانِ گربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دس ہزار یزیدی فوج کے سپاہیوں کو فن نار کیا تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ اگر جنگ کرنی ہوتی تو میرا عباس ہی کافی تھا چنانچہ فوجِ یزید نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ علی کا بیٹا ہے یہ رسول کا نواسہ ہے یہ عباس کا بھائی ہے یہ حسنِ مجتبا کا بھائی ہے اس سے کوئی بھی جیت نہیں سکتا سارے دور چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے اور دور سے جا کر امامِ حسین پر تیر چلاو اس طرح فوجِ یزید امامِ حسین علیہ السلام پر دور سے تیر برسانے لگی دور سے پتھر اور گرم ریت پھینکنے لگے تیروں کی برسات ہوتی گئی نبی کا نواسہ اور زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جب زین سے زمین پر آئے تاریخ لکھتی ہے امامِ حسین علیہ السلام نہ زین پہ تھے اور نہ زمین پر آپ تیروں کے مسلے پہ محلق ہو گئے تھے عمر بن سعید نے کہا حسین کا سر کاٹو جو بھی امامِ حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لئے قریب جاتا ہے تو قریب جا کے امامِ حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے اور قتل کرنے والا رو کر واپس چلا جاتا تھا پس شمر قریب آیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ کام میں ہی کروں گا اور امامِ حسین علیہ السلام کی گردن پر خنجر رکھتا ہے جیسے ہی خنجر کو چلانا شروع کرتا ہے اس نے دیکھا امامِ حسین علیہ السلام کے مبارک لب ہل رہے تھے اس نے سوچا شاید حسین انہیں بددعا دے رہے ہیں قریب کان کر کے سننے کی کوشش کرتا ہے اس نے کیا سنا کہ امامِ حسین کے مبارک لبوں سے آواز آ رہی تھی اے اللہ میری قربانی قبول فرما لے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لئے چنا اور امامِ حسین علیہ السلام کے خون کے ایک ایک کترے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں بعد امامِ حسین خیامِ حسینی جلائے گئے امام علیہ السلام کی بہنوں کو قید کیا گیا بازاروں میں برہنہ پا پھرایا گیا پتھر مارے گئے لیکن امامِ حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر نوکِ نیزہ پہ سوار ہو کر بھی قرآن کی تلاوت سناتا گیا اور دنیا کو بتاتا گیا کہ دینِ حق کیا ہے لا الہ کی پڑھنے والو لا الہ تو پڑھ دیا اب لے مزا تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والو لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا